اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چیز پوٹیٹو کٹلٹس کی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایزی ہے امید ہے آج کی جو ریسپی ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور یہاں پر جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان میں شامل ہے سب سے پہلے میں نے لے لیا آلو آلو جو ہے میں نے ان کو وائل کر لیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ون کے جی آلو اور آلو بوائل کرنے کے بعد جو ہے میں نے ان کو میش کر لیا ہے بیٹ کرمز لے لیا ہے ون ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ لیا ہے فور ٹیبل سپون میں نے لیمن جوس لے لیا ہے ون ٹی سپون لیا ہے کالی میرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون میں نے زیرہ لے لیا ہے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون سرخ میرچ ایک انڈا اور اس کے علاوہ میں نے چیز کے پیسیز لے لیا ہے اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں اور اب جو ہے میں ان کو باری کاٹ لوں گی اور سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک باؤل لے لیا اور باؤل کے اندر میں نے ڈال دیا ہے آلو آلو ڈالنے کے بعد اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے نمک سرخ میرچ زیرہ کالی میرچ اور لیمن چوز اور لسن کا جو میں نے پیسٹ پنایا ہے ون ٹیبل سپون وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور یہاں پر جو ہے ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں جو ہیں ان کو میں نے بلکل باری کاٹ کے وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور یہاں پر میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں آپ لوگ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اب جو ہے میں آپ کو آپ کے سامنے میں بنا کے دکھاؤں گی بس آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنے کہ اس کے اندر کریکس نہیں آنے چاہیے اور یہاں پر میں رکھ دوں گی چیز آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ چیز کی کوانٹیٹی جو ہے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور بہت اچھے سے اب میں اس کو شیپ دینے کی کوشش کروں گی یہ دیکھیں سرکل شیپ میں میں نے اس کو بنا لیا ہے بلکل کہیں پر بھی کریکس نظر نہیں آ رہے اور اب جو ہے سب سے پہلے میں اس کو اوپر لگا لوں گی انڈا انڈے میں ڈپ کر دوں گی انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد جو ہے اور اچھی طرح سے انڈا لگانے کے بعد جو ہے اب میں اس کے اوپر لگا لوں گی بریڈ کرمز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بریڈ کرمز کے لیے میں نے دوسرا ہاتھ یوز کیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ جو ہے اس کے سر بریڈ کرمز بلکل بھی نہیں چپکے گا اور یہاں پر جو ہمارا ایک کٹلٹ ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور سیم اسی طرح سے میں سارے کے سارے کٹلٹ جو ہے ان کو ریڈی کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اب جو ہے میں آپ لوگوں کو کچھ کٹلٹ جو ہے وہ فرائے کر کے دکھاؤں گی میں نے فوراں سے ان کو فرائے کر لیا تھا لیکن آپ لوگ تھوڑی تیری اس کو فریج میں رکھ کے اس کے بعد فرائے کر لیجئے گا اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آئل میں نے ڈالا ہے اور پیارا سا جو کلر ہے ان کا آ چکا ہے اور میں نے ان کو ڈی شاؤٹ کر لیا ہے زبردست قسم کے ہمارے چیز پوٹیٹو کٹلٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اگر آپ لوگ کی گھر میں بچے ہیں تو بچوں کی تو یہ بہت ہی فیوریٹ ہیں آپ لوگ انہیں ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے امید ہے میری آج کی جو ریسپی ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تھینکس پور واشنگ اوکے اللہ حافظ